السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبدالغفار اور آپ دیکھیں اپنا فیوریڈ یوٹیوب چینل ٹیگ غفار دوستو آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لیے سپیشل ہے جن کے پاس چائنہ LCD یا پھر کوئی بھی LCD ہو اس کی سکرین الٹی ہو جاتی ہے کافی دوستو پریشان رہتے ہیں اس چیز سے کہ اگر سکرین الٹی ہو جاتی ہے ایک LCD کی تو مکینہ کے پاس لے کے جانا پڑتے ہیں ان کو بعض طرح میں ایسا ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے LCD کا پینل الٹا شو ہوتا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے میرے پاس یہ چائنہ کا کارڈ لگا ہوئے 32 کی ایک LCD ہے آپ دوستو کو نظر آ رہا ہو گئے یہاں پہ کہ یہ بالکل اس کا جو دسپلی ہے وہ الٹا دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا سلوشن کیا ہے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہوتا ہے اس کا یہ جو میرر والا سین ہے اس کو آپ نے سیدھا کیسے کرنا ہوتا ہے اگر آپ کی سکرین الٹی ہو جاتی ہے اسی والے سے آج آپ دوستو کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کو آپ گھر پہ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں تو جلدی سے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے جو دوست چینل بھی نئے جی چینل کو آپ نے سبسکرائب کا لینا ہے اور ساتھ بیل نوٹفکیشن کو آن کر لینا ہے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز نیکس بھی آپ دوستو کو ملتی رہیں تو اس طرح کا سین جب ہو جاتا ہے کسی LCD کے ساتھ سترہ انچ کی LCD ہو 42 انچ کی ہو 32 انچ کی ہو تو اس کو آپ نے ٹھیک کیسے کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جی کہ LCD کی سرویس میریوں میں آپ دوستو نے جانا ہوتا ہے سرویس میریوں میں جانے کے لیے آپ دوستو نے میریوں کا بٹن پریس کرنا ہے میریوں کا بٹن پریس کرنے کے بعد آپ دوستو نے ڈبل ون فور سیون پریس کرنا ہے ٹھیک ہے ڈبل ون فور سیون پریس کرنے کے بعد LCD کا سرویس میریوں ہمارے پاس اوپن ہو چکا ہے آپ دوستو کو نظر آ رہا ہوگا ہمارے پاس سب کچھ الٹا ہمیں دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو سیٹ کرنے کے لیے آپ دوستو نے کیا کرنا ہوگا کہ پینل سیٹنگ میں جانا ہے جی اکثر سوفٹر میں پینل سیٹنگ آتی ہے اب ہمارے پاس پینل سیٹنگ تو نہیں آ رہی تو ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم نے جانا ہے جی جنرل سیٹنگ کو اوپن کر لینا ہے جنرل سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد اگر آپ دوستو کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہو کیمرہ تھوڑا سا ہمیں زوم کر لیتا ہو جی ٹھیک ہے تاکہ آپ دوسروں کو بھی دکھائی دے تو سب سے نیچے لاش پہ ہمارے پاس آتی ہے جی آہ میرر سیٹنگ ٹھیک ہے ہم نے جانا ہے جی میرر سیٹنگ میں سب سے نیچے تو میرر سیٹنگ یہاں سے آف ہوئی ہوئی ہے تو لیفٹ یا رائٹ ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کو پریس کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ال سی ڈی سیکرین جو ہے وہ پہلے الٹی آ رہی تھی اب اس کا پینل کی جو سیٹنگ ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلکل یہ ہمارے پاس ہے سیدھا آ رہا ہے جی سب کچھ ٹھیک ہے دوبارہ سے آپ کو میں اس کو الٹا کر کے بھی دکھا دیتا ہوں اس کو دوبارہ سے جب آپ رائٹ سائیڈ پہ پریس کریں گے ٹھیک ہے اس کو آف کریں گے تو یہ دوبارہ سے سیکرین ہمارے پاس الٹی شو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کو سیدھا کرنا ہے تو اس کو ہم نے آن کرنا ہے جی آن کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ سے مینیو کا بٹن پریس کرنا ہے ٹھیک ہے مینیو کا بٹن پریس کرنے کے بعد ہم نے ڈیریکٹ بیک نکلنا ہے جی ٹھیک ہے باہر مین مینیو میں جانا ہے تو کچھ اس طریقے سے آپ نے سیٹنگ کرنی ہے جی تو آپ کے پاس آہ الٹی سیکرین جو ہے وہ آپ کی سیکرین کی سیدھی ہو جائے گی تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کا لائک اور چینل کو سبسائب کر دیجئے گا ملتا ہوں اس طرح کی ایک اور انٹیسنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ